سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک لڑکی اور اس کی بھابی کی سچی داستان انہی کی زبانی سنانے والے ہیں دوستو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام سفینہ ہے میں اپنے بھائی اور بھابی کے ساتھ الگ رہتی تھی والدین کی انتقال کے بعد اب بھائی میرے سر پر سایا کی ہوئے تھے بھابی میری سہیلی جیسی تھی میری ہر چیز کا خیال لگتی لیکن بھابی کی کوئی اوراد نہیں تھی بھابی کو بچے بہت پسند تھے وہ دوسرے بچوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کر دی تھی میں بھی اپنے گھر میں رونک دیکھنا چاہتی تھی بچوں کی چہل پہل بچوں کی آوازیں ان کے ساتھ کھیلنا لیکن سب بہت مایوس تھے کسی نے ہمیں مزار شریف جانے کا مشورہ دیا تو کسی نے حکیم کا میں بھابی کے ساتھ مزار پر بھی جاتی تھی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی بھائی تو کام پر چلے جاتے تھے اسی لئے بھابی کے ساتھ میں کافی مزاروں پر بھی گئی وہاں بھی کافی دیر بیٹھے تھے بھابی منت بھی مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہو تو میں صاحب حیثیت فلا فلا چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی لیکن اس سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا اسی لئے کافی مہینے اس طرح آتے جاتی رہے پھر اس سے بھی سبھی مایوس ہو گئے تو پھر بھابی کی پھوپی ذات لڑکی نے اسی حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا میں اور بھابی پھر اس حکیم کے پاس بھی گئی تھی اور اس نے بھابی کو کچھ جڑی بونٹیاں بنا کر دی اور میاں بیوی دونوں کو کھانے کا مشورہ دے دیا بھائی وہ جڑی بونٹیاں بھی پابندی سے کھاتی رہی اور بھائی کو بھی کھلاتی رہی لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکا پھر ایک دن ہمارے گھر کے پاس ایک محلے کی عورت کسی کام سے آئی اور پھر جب اس نے بھابی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وجہ جاننی چاہی جس پر بھابی نے اپنی ہی بے اولادی کا قصہ ان سے بیان کر دانا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ہر طریقہ آزما چکی ہے اور اب تو ہمت بھی ہار چکی ہے لیکن پھر اس عورت نے بھابی کو کسی پیر بابا کا بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا بھابی کے دل میں پھر سے امید کے ایک کرن جاغ اٹھی تھی بھابی نے اگلے دن اس پیر بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا وہ لڑکی آگے بتاتی ہے کہ اس پیر بابا نے بھابی کو کچھ راز راکھ دی اور کہا کہ اسے اپنے دوپٹے میں باندھ کر رکھنا اور سوتے وقت اپنے جسم پر بھی مل لینا بھابی روز پیر بابا کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا کرتی تھی اس راکھ کو اپنے دوپٹے میں باندھ لیا اور سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پر مل لیا کرتی جب بھابی حاملہ ہو گئی تو میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا بھابی اچانک ایک راکھ کے استعمال سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے پہرحال بھابی بہت خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی وہ تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی انہوں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانا چاہیے جب بھائی گھر آیا تو بھائی کو یہ خوشخبری سنائی جس پر وہ بڑا حیران ہو گیا یہ پچھلے دس سال میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی نے بھابی کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہا تو بھابی نے انکار کر دیا کہ یہ وہ ڈاکٹر الٹی سیدھے دوائیاں دے دیتے ہیں اور مجھے کافی عرصے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی جس کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی وہ لڑکی آگے کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ابھی تک یہی چلہا تھا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوا صرف ایک راک کے لگنے سے یہ سب تو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں پھر ایک پیر بابا کی دی ہوئی راک سے یہ کیسے پوسیبل ہو گیا مجھے بھابی کچھ مشکوک سی لگی لیکن میں نے نظر انداز کر دیا میں حران تھی راج جاننے کے لیے میں نے وہ راک چینج کر دی اور جیسے ہی راک خود کو لگائی تو اس کے بعد جو ہوا پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اچانک میرا پیٹ پریگنیٹ عورتوں کی طرح ہو گیا میں بہت پریشان ہوئی کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی میں اب ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی اب میں بھابی سے اور دنیا والوں سے نظر کیسے ملاتی وہ میری بات سے یقین کیسے کرتی اسی لیے میں اپنے کمرے میں رہنے رکھی اپنا پیٹ بھی سب سے چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح نہ دیکھ لے میں کمرے سے کم ہی باہر نکلتی اور بھابی کسی کام کے لیے مجھے آواز دیتی تو میں کوئی بہانہ بنا کر باہر آنے سے انکار کر دیتی بھابی بھی بھائی سے میرے بارے میں پوچھتی تھی کہ سفینہ کہاں ہے آج کل نظر نہیں آ رہی تو بھابی یہ کہہ دیتی کہ شاد وہ پڑھ رہی ہوگی کافی دن تک تمہیں سمجھاتی رہی لیکن ایک دن بھابی میرے کمرے میں آ ہی گئی اور مجھے ایسے دیکھ کر بہت حیران نے گئی میں بھابی کو بغیر کچھ بتائے ان کی آگے رو پڑی بھابی کی بہت زیادہ زید کرنے پر میں نے بھابی کو بتایا کہ آپ کو جو پیر بابا نے راکھ دی تھی وہ میں نے اپنے اوپر ملی تھی یہ جاننے کے لیے کہ آگ اچانک ایک رات میں حاملہ کیسے ہو گئی تھی جس پر میرا پیٹ بھی ایک پریگنیٹ عورت کی طرح پھول گیا تھا بھابی کو بھی یہ سب سن کر کافی حیرت ہوئی تھی کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں پھر میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا ابھی بھابی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن اپنے کمرے میں ہی رہنا اور بالکل باہر نہیں نکلنا چاہے کوئی آئے کوئی جائے اور تمہارا پوچھے تب بھی نہیں آنا وہ لڑکی آگے بتاتی ہے کہ میں نے بھابی کی بات پر عمل کیا کوئی بھی مہمان گھر میں آتا تو میں باہر نہیں جاتی لیکن یہ راز کب تک چھپتا کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھا اسی لیے وہ دن بھی آ گیا ایک دن ہمارے گھر محلے کی ایک عورت آ گئی تھی بھابی نے انہیں بٹھایا چائے بغیرہ بنا کے دی اب وہ بھابی سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں میرا خیال آ گیا وہ میرا پوچھنے لگ گئی تھی بھابی نے بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں اس عورت کو بھابی بہت مشکوک سی لگ رہی تھی پھر تو وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی بھابی کچھ کام سے باورچی خانے میں گئی تھی کہ وہ عورت میرے کمرے تک آ گئی میں تو حقہ بکہ رہ گئی کہ اب کیا ہوگا اب تو میری عزت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پھر یوں ہوا کہ اچانک اس عورت کے گھر سے اس کا بیٹا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ امی شمائلہ سیڑھی سے نیچے گر گئی پھر وہ عورت بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑی تب جا کر ہماری سانس میں سانس آئی اب بھابی نے کہا کہ اس کا جلدی سے جلدی کوئی حل نکال نہ ہوگا ورنہ ہم کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے اس وقت تو اللہ نے ہماری عزت بچالی تھی لیکن آگے کیا ہونا تھا یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا بھابی نے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تو میں بہت ڈر گئی تھی کہ بھائی کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار ڈالیں بھابی نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم در کیوں رہی ہو لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ایک کمانی لڑکی کا حاملہ ہونا بھابی نے کہا کہ بھائی کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے اسی لئے بھائی کو بتا دیا گیا تھا جس پر بھائی مجھ پر بہت غصہ ہوئے کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور ساتھ ہی بھائی کو یہ بھی بتایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں بھابی نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی جس پر بھائی بہت ناراض ہو گئے اب بھابی نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے لیکن بھائی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے اب میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت روئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں بھائی کی نظروں میں بھی گر گئی تھی جس بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی بھائی مجھے باہر دیکھتے تو بھابی پر بہت غصہ کرتے اس کو کہا کرو کہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا کرے میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا بھابی نے رات کے وقت بھائی سے مزید گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ لڑکی ساتھ ہے ہمیں اس کا حل تو نکالنا ہی ہوگا ورنہ اس سے کون شادی کرے گا اور اس کے بچے کو کون سبھالے گا اسی لیے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راسی ہو گئے وہ لڑکی آگے بتاتی ہے کہ بھائی نے سختی سے مجھے منع کیا کہ دن کی روشری میں وہ ہرگز اس کو لے کر گھر سے نہ نکلیں گے اسی لیے کوئی موقع دیکھ کر بھابی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئے بہت گھبرا گئی تھی کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کافی رشت تھا بھیڑ تھی ہم وہاں دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب ہماری باری آنے ہی باری تھی کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا یہ معاملہ اب پھر سے کل پر شلا گیا تھا خیر ہم وہاں سے گھر آ گئے تھے گھر آئے تو بھائی نے بھابی سے پوچھا کہ کیا ہوا ڈاکٹر نے کیا بتایا جس پر بھابی نے بتایا کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اسے لیے اب ہم گھر واپس آ گئے تھے اور اب کل پھر سے جانا ہے میری وہ رات بہت بھاری گزری تھی نہ میں پوری رات سوئی تھی اور صبح کا انتظار کرتی رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب میری یہ مشکل ختم ہوگی خیر صبح بھی ہو گئی تھی میں اور بھابی گھر سے قریب چھوٹی سے کلینک میں گئے تھے اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے بھابی نے اپنا چیک اپ نہیں کروایا تھا اسی لیے بھابی نے بھی پہلے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا جس پر پتا چلا کہ بھابی تو حاملہ ہیں اور بہت جلد ماں بننے والی ہیں جس پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب میری باری آ گئی ہے اور میری حالت بہت بری ہو رہی تھی پسینہ چھوٹ رہا تھا ڈاکٹر اپنے ساتھ مجھے چیک اپ کے لیے اندر لے گئی کافی دیر کے بعد ڈاکٹر بہار آئے اور کچھ پریشان لگ رہی تھی بھابی کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کوئی صحیح جواب نہ دیا اور کہا کہ میں کچھ ٹیشٹ لکھ کر دے رہی ہوں وہ کروا کر آپ میرے پاس لے آنا ٹیشٹ کا پرچہ لے کر میں اور بھابی لیب گئے تھے اور ٹیشٹ کروا لیے تھے جس کی ریپورٹ کل شام چار بجے آنے تھی اس کے بعد ہم گھر چلے گئے اب صرف کل کا انتظار تھا اگلے دن بھی سورج ترو ہو چکا ہم دوروں بے سبری سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگے شام چار بجے میں اور بھابی لیب گئے وہاں سے ریپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر نے ریپورٹس دیکھی اور بتایا کہ یہ حاملہ نہیں ہے صرف پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے پیٹ پول گیا ہے بھابی کو بھی اس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیر جالی تھا وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مجھ سے بڑی ہونے کی باوجود انہوں نے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیا اور ہمیں اس بات سے لاعلم ہی رکھا لیکن اس میں وہ بھی کیا کرتی جب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اکثر طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی اور ان سب باتوں کے چلتے جب کسی نے ذکر کیا تو بھابی نے فوراں ہامی پڑھ لی کیونکہ اسے ہر حال میں بچہ چاہیئے تھا لیکن وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے گڑ گڑانے جا رہی ہے اور پیر کے پاس چلی گئی تھی آج کل تو پیروں کے پاس یہ سب کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کچھ بھی کہہ کر پیسے کما لیتے ہیں بھابی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اسی غلطی کی وجہ سے شرمندہ ہو گئی تھی اور حمل تو قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھابی گمراہ ہو گئی تھی جس پر بھابی نے اللہ سے توبہ کر لی کیا اندہ کسی پیر کے پاس نہیں جائے گی یہ خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کے بعد اب اچانک سے جب اس کو حمل دھیر گیا تو ہم سب بہت پریشان تھے حیران تھے لیکن وہ نفل پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جھوری بڑھ گی کیارے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پیروں فقیروں پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آخر میں جو بھابی حاملہ ہو گئی وہ بہت اچھا تھا یا اس کی سزا یہی تھی کہ اس انفیکشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بانچ ہی رہتی اور دوسرے لوگ بھی بھابی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے اور دوبارہ کبھی پیروں کے چکر میں نہ پڑتے تو کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ